اسلام علیکم میں ہوں تسکین عالم کسی کے کیریئر میں سب سے زیادہ نازک لمحات میں سے ایک وہ ہوتا ہے جب نوکری کے انٹریو کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ خاص طور پر مشکل ہو سکتا ہے اگر آپ کا انگریزی میں نوکری کا انٹریو ہو اور آپ کی انگلش کمزور ہو پھر بھی گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں ہے انگریزی میں نوکری کے انٹریو میں کامیاب ہونے کا گر یہی ہے کہ آپ کو تیار رہنا ہوگا اور خود پر بھروسہ کرنا ہوگا بس صورت دیگر انٹریو لینے والے آپ کے اعتماد کی کمی محسوس کریں گے فکر مت کریں اگر آپ اپنے انٹریو لینے والے ہر سوال اور منظر نامے کے لیے تیار رہنا چاہتے ہیں تو آپ ہمیشہ کچھ کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں ہم کچھ ایسے مفید جملوں پر ایک نظر ڈالیں گے جو انگریزی میں انٹریو کے دوران عام طور پر پوچھے جاتے ہیں آپ انگریزی میں پوچھے جانے والے ان سوالات پر اچھی طرح نظر ڈالیں انہیں سمجھیں اور ان کے انگریزی میں جوابات بھی اچھی طرح سمجھیں اور انہیں کئی دفعہ دورائیں انٹریو کے دوران آپ کو صرف سوالات کے جواب نہیں دینے ہیں بلکہ اپنی طرف سے بھی کچھ کہنا ہے جیسے انٹریو کے لیے بلانے کا موقع دینے کا شکریہ آدھا کرنا آپ کے ذہن میں بلائی جانے والے کمپنی کے بارے میں اگر کچھ سوالات ہیں تو انہیں پوچھنا اور کچھ اختتامی اور الودائی کلمات کا ادا کرنا جب آپ انٹریو کے لیے پہنچیں گے تو سب سے پہلے الیک سلیک کریں گے اور اپنا تعریف کرائیں گے اس موقع پر اس قسم کے سینٹینسز بولے جاتے ہیں اس جگہ پر آپ نے اپنا نام بولنا ہے سبح بخیر یا دوپہر بخیر میں فلاں 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 ہوں اور اس عہدے کے لیے مجھ پر غور کرنے کے لیے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں دوسرا جملہ ہے میرا نام فلاں 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 ہے اور یہاں آنا میرے لیے خوشی کی بات ہے اسلام علیکم میرا نام فلاں 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 ہے اور یہ موقع فرام کرنے کے لیے میں آپ کا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں گوڈ مارننگ گوڈ افٹرنون آئی ایم ڈیش 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 تھینکیو فر کالنگ می فور ان انٹریویو فور دس پوزیشن سبح بخیر دوپہر بخیر میں فلاں 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 ہوں اس عہدے کے لیے مجھے انٹریو کے لیے بلانے کا آپ کا شکریہ اسلام علیکم مجھے اپنے بارے میں بتانے کا موقع فرام کرنے کے لیے آپ کا شکریہ میں ہوں فلاں 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 گوڈ افٹرنون آئی ایم ڈیش 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 it's an honor for me to have been called for an interview for this position دوپہر بخیر میں ہوں ڈیش 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 اس عہدے کے لیے انٹریو کے لیے بلائی جانا میرے لیے عزاز کی بات ہے انٹریو کے آغاز میں عام طور پر سب سے پہلے امیدوار کی تعلیم اور تجربے کے بارے میں پوچھا جاتا ہے جس کے لیے ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں tell us a little about yourself ہمیں اپنے بارے میں کچھ بتائیں tell us something about yourself اپنے بارے میں کچھ بتائیں tell us about your education and experience اپنی تعلیم اور تجربے کے بارے میں بتائیں what is your education what about your schooling آپ کی تعلیم کیا ہے آپ نے اسکولوں میں کس طرح تعلیم حاصل کی tell me about your educational background اپنے تعلیمی پسمنظر کے بارے میں مجھے بتائیں describe your educational background اپنا تعلیمی پسمنظر بیان کریں how and from where did you complete your primary, secondary and higher education آپ نے اپنی ابتدائی, ثانوی اور عالی تعلیم کیسے اور کہاں سے مکمل کی where have you worked, start from your first job آپ کہاں کام کر چکے ہیں اپنے پہلے کام سے شروع کریں tell us about your working experience ہمیں اپنے کام کے تجربے کے بارے میں بتائیں can you walk me through your resume کیا آپ مجھے اپنی لکھی ہوئی چیزوں کے بارے میں تفصیل سے بتا سکتے ہیں where have you worked آپ کہاں کام کر چکے ہیں انٹرویو میں پوچھے گئے سوالات تو کم الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں مگر ان کا جواب تفصیل سے دیا جاتا ہے جو کئی جملوں پر مشتمل ہوتا ہے یہاں پر مکمل جواب نہیں بیان کیا جا سکتا کیونکہ ہر شخص کی تعلیمی اور کام کرنے کی تفصیل مختلف ہوگی البتہ جواب دینے کا انداز اور شروع کے جملے آپ کو ضرور بتائیں گے تعلیمی پس منظر پوچھے جانے والے سوالات کے کچھ ممکنہ جوابات یہ ہو سکتے ہیں میرے والدین نے مجھے فلاں 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 نام کے ایک پرائمری سکول میں داخل کر آیا ابتدائی تعلیم مکمل کرنے کے بعد میں نے فلاں 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 سکول میں داخلہ لیا جہاں سے میں نے میٹک مکمل کیا پھر میں فلاں 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 کالج گیا میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ اور گریجویشن وہی سے مکمل کیا جہاں جہاں میں نے ڈیش 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 یا فلاں 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 کہا ہے آپ نے ان جگہوں پر اپنا نام اپنے سکول کا نام اور اپنے کالج کا نام بتانا ہے اگلا جواب ہے میں نے اپنا انٹرمیڈیٹ اور میں نے مکمل کرتا ہے میں نے اپنے فلاقے اور سانوی تعلیم مہارougher ڈیش 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 اسکول سے مکمل کی پھر میں اپنا انٹرمیڈیٹ مکمل کرنے کے لیے فلاں 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 کالج گیا آخرکار میں نے فلاں 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 یونیورسٹی سے چار سالہ ماسٹر ڈگری حاصل کی ایک اور ممکنہ جواب سنی ہے میں نے اپنا اپنا پڑا مارے سے کوئی منٹری سکول سے مکمل کرنا سے میں نے اپنا 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 در پل میں نے ڈوی شخص سے ہایا 나올 performerSenٹیٹیوٹ میں داخلہ لیا اور وہاں سے بیزنیس ٹلی buenosنگ بنٹریسRadii حاصل کی کام کا تجربہ یا ملازمتوں کی تفصیل بتانے کے لیے ایسے سینٹنسز استعمال ہوتے ہیں یہاں پر آپ اس جگہ کا نام بتائیں گے جہاں آپ نے کام کیا ہے یہاں پر آپ جوائن ہونے کی تاریخ بتائیں گے یہاں پر آپ مدت بتائیں گے کتنے سال I left the company and joined ... company on ... date and am still working there دوبارہ repeat کرتا ہوں My first job was with ... which I had joined on ... after working for about ... years I left the company and joined ... company on ... and am still working there میری پہلی نوکری فلاں فلاں company کے ساتھ تھی جسے میں نے فلاں فلاں تاریخ کو جوائن کیا تقریباً ڈیش ڈیش سال کام کرنے کے بعد میں نے company چھوڑ دی اور ڈیش 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 company کو فلاں تاریخ کو جوائن کیا اور اب بھی وہاں کام کر رہا ہوں ایک اور ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے I joined ڈیش ڈیش company on ڈیش ڈیش as ڈیش ڈیش یہاں پر جس جاپ پہ کام کیا ہے اس جاپ کا نام آئے گا مثلا کیشئر کے طور پہ کام کیا ہے مینجر کے طور پہ کام کیا ہے یا کسی اور پوزیشن پر That's my first and last job as I am still working there for the last ڈیش ڈیش years یعنی میں نے فلاں فلاں کمپنی میں فلاں تاریخ کو بطور ڈیش ڈیش شمولیت اختیار کی یہ میرا پہلا اور آخری کام ہے کیونکہ میں اب بھی وہاں پچھلے ڈیش ڈیش سالوں سے کام کر رہا ہوں ایک اور ممکنہ جواب سنیے my first employment was with ڈیش 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 which I joined on ڈیش 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 یہاں پر تاریخ آئے گی اس تاریخ کو join کیا after working for about 5 years I switched over to ڈیش 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 یہاں دوسری کمپنی کا نام آئے گا for some better prospects I've worked there for about ڈیش ڈیش years presently I am working with ڈیش 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 company یعنی اس کمپنی کا نام آئے گا جہاں پر میں اس وقت کام کر رہا ہوں as ڈیش 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 since ڈیش ڈیش یعنی یہاں پر اس کی تاریخ آئے گی کہ کون سی تاریخ سے میں اس آخری جگہ پر کام کر رہا ہوں اس sentence کا معنی ہے میری پہلی ملازمت فلاں فلاں کمپنی کے ساتھ تھی جسے میں نے فلاں فلاں تاریخ کو join کیا تقریباً پانچ سال کام کرنے کے بعد میں نے کچھ بہتر امکانات کے لیے ڈیش ڈیش کمپنی کو تبدیل کر دیا میں نے وہاں تقریباً ڈیش 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 سال کام کیا فلحال میں فلاں 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 کمپنی کے ساتھ فلاں فلاں تاریخ سے فلاں فلاں کے طور پر کام کر رہا ہوں یعنی کیشئر کے طور پر کام کر رہا ہوں مینجر کے طور پر کام کر رہا ہوں یا کسی اور عہدے پر کام کر رہا ہوں ایک اور جواب سنیے یہ جواب ایک ایسے امیدوار کی طرف سے ہو سکتا ہے جس کا کوئی تجربہ نہ ہو اس سینٹینس کا اردو ترجمہ سنیے بدقسمتی سے مجھے ابھی تک کام کرنے کا موقع نہیں ملا ہے میں ایک فریشر ہوں اور اپنی پہلی نوکری کی تلاش میں ہوں مجھے امید ہے کہ آپ مجھے یہ موقع فراہم کریں گے اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بروقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں تعلیم اور تجربے کے بارے میں جاننے کے بعد انٹریو لینے والے امیدوار کے بارے میں مزید جاننے کی کوشش کرتے ہیں کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ امیدوار کا بولنے کا انداز اس کی انگلیش پر گرفت اور اس کا اعتماد جاننے کی کوشش کرتے ہیں آپ ایسے سوالات سے نہ گھبرائیں اور کوشش کریں کہ آپ پر اعتماد نظر آئیں اگر آپ کی انگلیش کچھ کمزور ہے تو ضرورت سے زیادہ ہرگز نہ بولیں جتنا پوچھا جائے صرف اتنا ہی جواب دیں ایسے کچھ سوالات اور ان کے ممکنہ جوابات کچھ اس طرح کے ہوتے ہیں آپ کو اس آسامی کے بارے میں کیسے بتا چلا آپ کا جواب ہو سکتا ہے میرا ایک دوست اس کمپنی میں کام کر رہا ہے اس نے مجھے اس آسامی کے بارے میں بتایا آپ کو یہ کام کیوں چاہیے اس کا جواب ہو سکتا ہے چونکہ میں اس کام کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہوں اس لیے مجھے یقین ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں یہ ملازمت مستقبل میں میری صلاحیتوں اور میری ترقی کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوگی اپنے خوابوں کی ملازمت کی وضاحت کریں اس سوال کے معنی درسل یہ ہوتے ہیں کہ آپ کا پسندیدہ ترین جواب کیسا ہوگا اس کا ایک ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے میں ایسا کام کرنا چاہتا ہوں جہاں میں اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکوں ملازمت کے چیلنجز اور ڈیڈ لائنز کو پورا کر سکوں آجیروں کو فوائد فراہم کر سکوں اور اسی طرح اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکوں ایک اور سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے یعنی آپ اپنی موجودہ نوکری کیوں چھوڑنا چاہتے ہیں اس کا ایک جواب ہو سکتا ہے میں اپنی موجودہ ملازمت میں معمول کے کام کرتا ہوں اور نئی مہارتیں سیکھنے کے کوئی مواقع نہیں ہیں جس کے نتیجے میں میری ترقی ہو سکے ایک اور جواب ہو سکتا ہے موجودہ ملازمت پر میری تنخواہ بہت کم ہے اور اس تنخواہ سے اپنے اخراجات پورے کرنا میرے لئے مشکل ہے یعنی آپ کی طاقتور صلاحیتیں کیا ہیں یہاں پر دراصل پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے پلس پوائنٹ کیا ہیں یا آپ کے اندر کو کیا خاص صلاحیتیں ہیں جس کی وجہ سے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو یہ جواب ملنا چاہیے اس کا ایک ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے آپ اپنی صلاحیتوں کی حساب سے دوسری چیزیں گنوا سکتے ہیں اس سینٹینس کے معنی ہے میں مواصلات میں بہت اچھا ہوں میں اچھا لکھ سکتا ہوں میں آزادانہ طور پر خطو کتابت کر سکتا ہوں میں دیئے گئے کاموں کو مقررہ وقت میں مکمل کرتا ہوں اسی طرح یہ بھی پوچھا جاتا ہے یعنی آپ کی کمزوریاں کیا ہیں کوئی شخص بھی اپنی کمزوریاں بتانا نہیں چاہے گا لیکن آپ کو ٹیکٹ فلی اس کا جواب دینا ہے اس کا ممکنہ جواب یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی میرے لیے نہیں کہنا مشکل ہے اگر کوئی مجھ سے مدد کے لیے کہے دوسروں کی مدد کرنے میں کبھی کبھی میرے کام میں تاخیر ہو جاتی ہے ایک اور ممکنہ جواب یہ ہو سکتا ہے یعنی مجھے اپنے سپروائزر کو اپنے کام میں پیدا ہونے والے مسئلے کے بارے میں متعلق کرنا عجیب سا لگتا ہے میں اسے اپنے طور پر حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن بعض اوقات اس کے نتیجے میں میری اسائنمنٹ میں تاخیر ہو جاتی ہے یہ جانچنے کے لیے کہ امیدوار میں آگے بڑھنے کی کتنی لگن ہے یہ سوال کیا جاتا ہے پانچ سال بعد آپ اپنے آپ کو کہا دیکھتے ہیں اس کا ایک جواب ہو سکتا ہے مجھے اپنے محنت اور بہترین کارکردگی کی وجہ سے پانچ سال بعد کسی نگرہ عہدے پر کام کرنا چاہیے ایک اور جواب یہ ہو سکتا ہے میں مطلوبہ نتائج دینے کے لیے سخت محنت کروں گا جس سے مجھے امید ہے کہ مجھے پانچ سال بعد اپنی ٹیم کا سربراہ بننے میں مدد ملے گی ایک اور سوال جو عام طور پر پوچھا جاتا ہے what are your career goals یعنی آپ کے پیشے کے اہداف کیا ہے اس کا جواب ہو سکتا ہے I want to be known as a person who masters skills in his field I want to be a specialist in my field I want to be the head of a department I want to retire as CEO of a company I want to be a person helping others to achieve their targets اس کے معنی ہے میں ایک ایسے شخص کے طور پر جانا جانا چاہتا ہوں جو اپنے شعبے میں محارت حاصل کرتا ہے میں اپنے شعبے میں ماہر بننا چاہتا ہوں میں ایک شعبے کا سربراہ بننا چاہتا ہوں میں ایک company کے chief executive officer کے طور پر retire ہونا چاہتا ہوں میں ایک ایسا شخص بننا چاہتا ہوں جو دوسروں کے اہداف کو حاصل کرنے میں مدد کرے یہ سارے جوابات کسی ایک شخص میں نہیں دینے ہیں یہاں پر دراصل مختلف جوابوں کو یگجہ کر کے دکھایا گیا ہے آپ ان میں سے کوئی بھی پسندیدہ جواب جو آپ کے لئے معظم ہو وہ دے سکتے ہیں ایک اور سوال جو امیدوار کی تنخواہ جاننے کے لئے پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے how much are you drawing at present یعنی آپ کو اس وقت کتنا مل رہا ہے اس کا جواب ہو سکتا ہے i am drawing rupees so 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 per month plus other facilities such as so 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 یعنی میں dash 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 روپے مہانہ کے علاوہ دیگر سہولیات جیسے dash 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 وصول کر رہا ہوں ایک اور سوال جو پوچھا جاتا ہے what salary do you expect from us یعنی آپ ہم سے کس تنخواہ کی تبقہ رکھتے ہیں اس کا جواب ہے rupees so 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 per month take home or i need rupees so 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 per month to meet my home expenses یا i want rupees dash 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 per month excluding taxes یہ دو تین جوابات ہیں جن میں سے جو آپ کو سوٹ کرتا ہو وہ آپ دے سکتے ہیں ان کے معنی ہے dash 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 روپے fee مہینہ take home take home کا مطلب ہوتا ہے tax وغیرہ ختم کر کے وہ رقم جو میں اپنے گھر لے جاؤں گا یا مجھے dash 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 روپے fee مہینہ گھر کے اخراجات پورے کرنے کے لیے چاہیے یا مجھے dash 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 fee مہینہ علاوہ taxوں کے چاہیے ایک اور سوال جو امیدوار کو پریشان کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ دیکھیں یہ اس کا جواب کیسا دیتا ہے وہ سوال یہ ہے when will you leave us یعنی آپ ہمیں کب چھوڑ کر جائیں گے اس کا جواب ہو سکتا ہے why should i leave if i get a reasonable salary یعنی اگر مجھے معقول تنخواہ ملتی ہے تو میں کیوں چھوڑوں یا i have no intention to leave companies now and then if i get a good working environment یعنی میرا کمپنیاں چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اگر مجھے کام کرنے کا اچھا ماحول ملے یا i will not leave you i will try my utmost to give the desired results یعنی میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا میں مطلوبہ نتائج دینے کی پوری کوشش کروں گا انٹرویوز کے آخر میں ایک یہ سوال پوچھا جاتا ہے when can you join us یعنی آپ ہمارے ساتھ کب شامل ہو سکتے ہیں اس کا جواب ہے i can join you immediately یعنی میں فوراں آپ کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں یا i can join from tomorrow یعنی میں کل سے شامل ہو سکتا ہوں یا i can join in so many days after receiving your job confirmation یعنی میں آپ کی ملازمت کی تصدیق موصول ہونے کے بعد ڈیش ڈیش دنوں میں شامل ہو سکتا ہوں انٹرویو کے آخر میں امیدوار کو یہ بھی موقع دیا جاتا ہے کہ وہ جس کمپنی میں انٹرویو دے رہا ہے اس کے بارے میں کچھ جان سکے تو سوال کچھ اس طرح سے ہوگا any questions about our company ہماری کمپنی کے بارے میں کوئی سوال آپ ان مختصر جوابوں میں سے کوئی بھی ایک یا ایک سے زیادہ جواب دے سکتے ہیں how old is this company یعنی یہ کمپنی کتنی پرانی ہے what extra benefits does your company offer آپ کی کمپنی کون سے اضافی فوائد پیش کرتی ہے what is the duration of this job اس کام کی مدت کیا ہے how long can I work in this company میں اس کمپنی میں کب تک کام کر سکتا ہوں what are your office timings آپ کے دفتر کے اوقات کیا ہیں how many days are you closed in a week آپ ایک ہفتے میں کتنے دن بند رہتے ہیں what is the pay date in this company اس کمپنی میں تنخواہ کی تاریخ کیا ہے is there a notice period if someone wanted to resign اگر کوئی استیفہ دینا چاہتا ہے تو کیا notice کی مدت ہے is there a notice period if this company terminates my services اگر یہ کمپنی میری خدمات کو ختم کرتی ہے تو کیا notice کی مدت ہے اگر انٹریویو لینے والوں کا کوئی سوال سمجھ میں نہ آئے تو جھجگنا نہیں چاہیے شاہستگی سے سوال کی وضاحت ایسے سنٹینسز کے ذریعے پوچھ ہی جا سکتی ہے excuse me I couldn't hear you can you please say that again ماف کیجئے گا میں آپ کو سن نہیں سکا کیا آپ دوبارہ کہہ سکتے ہیں would you please repeat your question کیا آپ اپنا سوال دھورائیں گے could you please repeat the question and speak a little bit louder کیا آپ براہ کرم سوال کو دھورا سکتے ہیں اور تھوڑا سا اونچی آواز میں بول سکتے ہیں sorry I couldn't hear you properly please say that again معذرت ہے میں آپ کو ٹھیک سے نہیں سن سکا please دوبارہ کہیں I'm sorry would you please repeat what you said میں معافی چاہتا ہوں کیا آپ اپنی بات کو دھورائیں گے I'm sorry I didn't hear the last part can you repeat it please مجھے افسوس ہے میں نے آخری حصہ نہیں سنا کیا آپ اسے براہ کرم دھورا سکتے ہیں انٹرویو کے اختتام پر الوضائی کلمات اور شکریہ کرنے کے لیے اس طرح کے سینٹینسز استعمال ہوتے ہیں I love the idea of working here and look forward to your positive reply مجھے یہاں کام کرنے کا تصور پسند ہے اور میں آپ کے مذبت جواب کا منتظر ہوں Thank you very much for calling me for this interview I will be waiting for your positive call مجھے اس انٹرویو کے لیے بلانے کا بہت شکریہ میں آپ کی مذبت کال کا انتظار کروں گا It was nice to be here for a mutually beneficial discussion I will be awaiting your final response باہمی طور پر فائدے مند بحث کے لیے یہاں آنا اچھا لگا مجھے آپ کے حتمی جواب کا انتظار رہے گا I am thankful to you for this call and will be expecting your call for joining this company in the near future میں اس کال کے لیے آپ کا شکر گزار ہوں اور مستقبل قریب میں اس کمپنی میں شمولیت کے لیے آپ کی کال کی توقع کروں گا Thank you for providing me with this opportunity I will be looking forward to your call for joining this company مجھے یہ موقع فراہم کرنے کے لیے آپ کا شکریہ میں اس کمپنی میں شامل ہونے کے لیے آپ کی کال کا منتظر رہوں گا I wanted to thank you before I leave I hope I have the profile you are looking for میں جانے سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا مجھے امید ہے کہ میرے پاس وہ صلاحیتیں ہیں جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں Thank you for calling me for an interview I hope we can work together to meet our mutual benefits مجھے انٹرویو کے لیے بلانے کا شکریہ مجھے امید ہے کہ ہم اپنے باہمی فائدے کو پورا کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں Before I leave I want to thank you for the opportunity I hope we see each other again soon جانے سے پہلے میں اس موقع کے لیے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں مجھے امید ہے کہ ہم جلد ہی ایک دوسرے کو دوبارہ دیکھیں گے امید ہے کہ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اپنے اگلے انٹرویو میں اپنے آپ کو زیادہ پر اعتماد انداز میں پیش کر سکیں گے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیئے گئے لائک کے آئیکن کو پریس کریں اور اگر ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو نیچے دیئے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیئے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں اور اس ویڈیو کو اپنے ان دوستوں کے ساتھ شیئر کریں جو اپنے انگلیش امپروو کرنا چاہتے ہیں اللہ حافظ